سپریم کورٹ سے رہت ملنے کے بعد سے راہل گاندھی کی پہلی سب سے بڑی سیاسی ملاقات لالو یادو سے ہوئی ہے ڈلی میں دوروں نتاؤں کے بیچ آدھے گھنٹے کے قریب ملاقات ہوئی اور اس کے بعد لالو یادو آج صبح پٹنا پہنچے تو لالو یادو اور راہل گاندھی کے بیچ بات چیت کیا ہوئی؟ کیا اس ملاقات کسر بیہر کی راجنیت پر بھی پڑھنے والا ہے؟ سب کچھ وزتار سم آپ کو اس ویڈیو میں بتانے والے ہیں شکروار کی شام کو میسا بھارتی کے سرکاری آواز پر سنگتھن مہا سچیو کیسی وڑیو گوپال اور بیہر کانگریس کا جکش اکھلیش پرساد سنگھ کے ساتھ راہل گاندھی آر جیڈی سپریموں سے ملنے پہنچے تھے نیسا آواز پر تجسوی یادو اور عبدالباری صدقی پہلے سے موجود تھے آر جیڈی اور کانگریس نیتاؤں کے بیچ قریب ایک گھنٹے تک بند کمرے میں بات چیت ہوئی جس کے بعد سے سیاسی اٹکلوں کا باجار کرنا راجنیتی گلیاروں میں راہل گاندھی اور لالو یادو کے بیچ ملاقات کے مائنے نکالے جا رہے ہیں لالو راہل کے بیچ ملاقات کو سیدھے بیہار میں کیبنیٹ وستار سے جوڑ کر دیکھا جا رہا ہے کانگریس بیہار میں لمبے سمیے سے کیبنیٹ وستار کی مانگ کر رہی ہے پارٹی کی کوشش ہے کہ ممبئی میں انڈیا گھڑمندن کی بیٹھک سے پہلے کیبنیٹ کی وستار ہو جائے خود راہل گاندھی بھی پٹنا میں فیپکشی مورچا کی میٹنگ میں کیبنیٹ وستار کی مانگ انہوں نے اٹھائی تھی راہل گاندھی نے سیدھے نتیش کمار سے پوچھا تھا کہ کیبنیٹ وستار کب کر رہے ہیں حالانکہ اس گھٹنا کے بیالیس دن بیٹھ جانے کے بعد بھی بیہار میں مطری منڈل میں پھیر بدل نہیں ہو پایا ہے 23 جون 2023 وہ تاریخ تھی جب پٹنا میں فیپکشی دلوں کی میٹنگ ختم ہونے کے بعد راہل گاندھی نے نتیش کمار سے پوچھا کہ کیبنیٹ وستار کیوں نہیں کر رہے ہیں اس پر نتیش کمار حق کا وقت کر رہے ہیں کہ انہوں نے راہل کو آشواسن دیا کہ یہ زلد ہی کیبنیٹ کا وستار کر لیا جائے گا 26 جولائی 2023 یعنی تین دن بعد پترکاروں نے جب کیبنیٹ وستار کا سوال مکھی منتر نتیش کمار سے پوچھا تو نتیش کمار نے گین تیجسوی کے پالے میں ڈال دیا نتیش کمار نے اس سمیں یہ کہا کہ یہ جواب تیجسوی ہی رہے سکتے ہیں جب ہمارے پاس فائنل ناموں کی لسٹ آ جائے گی تب ہم اسے راجبھاؤن بھیج دیں گے بیہار میں منتر منڈل وستار کا پینچ فسا ہوا ہے چیو پھسا ہے آئیے اس پر بھی بات کر لیتے ہیں جولائی 2022 میں نتیش کمار بیجے پی سے ناتا توڑ کر مہاگڑ بندھن میں شامل ہو گئے تھے اس وقت سرکار کو 164 ویدھائکوں کا سمرتن پراب تھا لیکن وام دلو نے سرکار میں شامل ہونے سے انکار کر دیا اس کے بعد سرکار میں شامل ویدھائکوں کی سنکھا 150 ہو گئی کانگریس کا کہنا ہے کہ منتری منڈل میں انپاتک بھاگیداری ملے نتیش شرکار میں موکھے منتری اور اوپ موکھے منتری سمیت کول 36 منتری بنایا جا سکتے ہیں یعنی اوستن ہر پانچ ویدھائک پر ایک منتری پت کانگریس کے پاس 19 ویدھائک ہیں اور پارٹی کا ترک ہے کہ اسے کم سے کم چار منتری پت تو ملنا چاہیے RJD تین سے زیادہ دینے کو تیار نہیں ہے سرکار میں بڑے ویواغوں پر کانگریس کا دعویٰ ہے کانگریس بیواغ بٹوارے میں بھی اوچیت حصے داری کی مانگ کر رہی ہے پارٹی سکتروں کے مطابق کانگریس 2015 کے فورمولے کے تحت بیواغوں کا بٹوارہ چاہ رہی ہے 2015 میں ماں گڑبندن کی سرکار بننے پر کانگریس کو شکشہ, راجس اور آپکاری جیسے ملائیدار بیواغ میرے تھے 2022 میں کانگریس کے حصے مطر سے کلیار اور پنچائیتی راج جیسے چھوٹے بیواغ ہیں کانگریس کی نظر راجس اور شکشہ یا گرامیر کاری بیواغ پر ہے اور یہ تینوں بیواغ ورطمان میں RJD کے پاس ہے کانگریس کا کہنا ہے کہ بیدھان سوائی سپیکر اور ڈیپٹی سپیکر کا پدھ بھی RJD اور جیڈیوں نے باٹ لیا اسی طرح بیدھان پریشت میں بھی ہوا سرکار میں کانگریس کو کم سے کم بہتر حصے داری تو ملنی چاہیے جانکاروں کا کہنا ہے نیتیش کمار نے فورمولہ سلجھانے سے خود کو دور کر لیا ہے اس لئے RJD سیاسی دب دبا بنانے میں کامیاب ہو گئی ہے تو اب راحل گاندھی اور لالو یادو کی ملاقات ہوئی ہے بتایا جا رہا ہے کہ اس ملاقات کے بعد منتری پت کے بٹوارے کا جو ویواد ہے اسے سلجھایا گیا ہے لیکن دیکھنا ہوگا کہ منتری منڈل کا ویستار کب ہوتا ہے لالو یادو اور تیجسو یادو آج پٹنا پہنچ گئے ہیں تو کیا منتری منڈل ویستار کی قواعد شروع ہوگی راحل گاندھی اور لالو یادو کے بیچ جو ملاقات ہوئی ہے اس کے اور کیا کیا ماہنے ہو سکتے ہیں اس کے بارے مگر آپ کی کوئی راہ ہے تو کمنٹ کر بتائی اور دیکھتے رہیے ای بی پی لائیو